اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آدم عمر بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے عید الفتر کی زکاة یعنی صدقہ الفتر ایک ساکھ جونے یا ایک ساکھ جو مسلمانوں کے ہر علام اور عزاد ہر مرد اور عورت ہر چھوٹے اور بڑے سر سکی ہیں اور آپ نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کا نماز عید کے لیے جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا گیا آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان جو حضر سے عبو سعید خودیل رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم صدقہ الفتر چار کلو گرام دندب یا چار کلو گرام جو یا چار کلو گرام پنیر یا چار کلو گرام پھش پھش دے سے تھے صدقہ الفتر اور رضاقات کے احساس میں بڑا فرق ہے صدقہ الفتر کا نصاب میں سونا چاندی کیش مالے تجازت سمیت زمین ضروریاتیں اس کیا کہ علاوہ جو گھر میں سازو سمان ڈیکوریشن کا سمان گھر میں جو کپڑے انسیرے پڑے ہیں وہ سارے اسی طرح مستر وغیرہ جو بیڈیو میں بند ہوتے ہیں وہ سارے تو یہ نصاب کافی تمہین ہے اگر اس نصاب کو دیکھا جائے تو شاہی دی کوئی صدقہ الفتر سے بچتا ہو یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہر مرد اور مورد پر صدقہ الفتر کسی نہ کسی صورت میں لازم ہوتا ہے جس پر صدقہ الفتر لازم ہو اس کے لئے صدقہ الفتر ادا کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر صدقہ الفتر لازم ہونے کے باوجود کوئی ادا نہ کرے تو اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان جڑکے رہتے ہیں تو یعنی اتنی سخت وعیر ہے لہذا صدقہ الفتر یہ ادا کرنا ادا کرنا ادا الفتر سے قبل یعنی ادا الفتر کے دن تک تو یہ ادا حق ضروری ہے صدقہ الفتر کے حوالے سے کیونکہ اس کا نصاب کافی طبیل ہے تو فرد اور باجب اس پر ہے یہ باجب ہے اگر مرد ہے تو مرد کی اپنی نبارک بلاد جتنی بھی ہے مرد کا اپنے اوپر بھی یہ باجب ہے اور اس کے انٹر جو نبارک بلاد ہے تو اس کا بھی جو صدقہ الفتر ادا کرے گا وہی مرد ادا کرے گا یعنی باب ادا کرے گا باب اپنی بیوی کا اور اپنے بالک بچوں کا صدقہ الفتر باجب نہیں ہے اگر باب ادا کر دیتا ہے اپنی بیگم کی طرف سے یا اپنی بالک بلاد کی طرف سے تو اس کا ادا کرنا بالکل درست ہے جیسے سرپنس ادا کر دیتے ہیں ایک گرگر سرپرست ہوتا ہے وہ اپنی بالک بلاد کا بھی ادا کرنا ہوتا ہے اپنی بیگم کا بھی اور اپنی جو بالک بلاد ہوتی ہے ان کا بھی ادا کر دیتا ہے تو ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا اس کا کوئی مزائقہ نہیں ہے یہاں پر یہ ایک اور یہاں مسئلہ آتا ہے کہ جو سرپرست ہے یعنی باب جہاں پر رہتا ہوگا بہی کے حکم اس پر لادو ہو جائے گی یعنی اگر پاکستان میں رہتا ہے تو اس کا پاکستان کے حوالے سے اپنا اور اپنی نبالک بلاد وہ جو نوکر بغیرہ اس نے گھر میں رکھے ہیں ان تمام کا اسی حساب سے وہ صدقہ الفتر نکالے گا لیکن اگر کسی باہر ملک میں ہے یعنی سوڈیا میں ہے تو ریال کی صورت میں اگر وہ دلائی میں ہے تو درہ مددار کی صورت میں اور اگر وہ یورپ کنٹری میں کسی میں چلا جاتا ہے تو وہاں کی جو کرنسی ہے ڈالر ہے پونٹ ہے یا جس حساب سے ہے تو اسی حساب سے اپنا بھی نکالے گا اور اپنی نبالک بلاد کا بھی اسی حساب سے نکالے گا جہاں وہ رہتا ہے تو اسی حساب سے وہ سب کا نکالے گا ہاں بیوی اور جو اس کی بالک اولاد ہے اگر وہ پاکستان میں ہے خود وہ قدر ہے یعنی دوسرے ملک میں یعنی یہ سمجھے نسوڈیا میں ہے تو وہ وہاں کے ریال کے حساب سے اپنی اولاد جو بالک اولاد ہے ان کا بھی ریال کے حساب سے نکالے گا اور اپنی ریالوں کے حساب سے نکالے گا اور جو بیوی اور اس کے بچے جو بالک یہاں پر موجود ہیں تو ان کا پاکستانی کرسی کے حوالے سے نکال دے گا تو درود ہے تو یعنی جہاں بر کی شخص رہتا ہوگا بہی کے حکم اس پر لاگو ہوتے ہوگے اسی طرح جو یہ صدقہ فکر میں جیسے قربانی میں تماہ ہوئے یعنی تماہوں سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا وہ اچھی قربانی رہتا ہے جو اس سے نچنا طبقہ ہوتا ہے وہ اس سے کم اچھی قربانی ہے اچھی تو ساری ہوتی ہے لیکن اپنی حصیت کے اس طرح اعتباس سے بات کر رہا ہوں اور جو اس سے کم ہوتا ہے وہ اپنی حصیت کے اعتباس سے قربانی لیتا اسی طرح صدقہ فکر میں تلاہ ہوگا یعنی کہ جو پڑھوڑ پتی ہو وہ بھی گندھن دے رہا ہو اور جو لاکھ پتی ہو وہ بھی گندھن دے رہا ہو اور جو بچارہ بلکل غریب ہو وہ جس کے سیکڑوں میں ترہا ہو وہ بھی گندگ دے رہا ہو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اصل طریقہ کار یہ ہے کہ جن کی آمدنی کڑوڑوں پہ ہے وہ اپنی آمدنی کے حساب سے پنیر یعنی چیز یعنی مکھر تو اس کی قیمت لگاتے ہوئے دیں یہ مکھر یہ کشمش سے بھی زیادہ میگا پڑھتا ہے تو اسے حساب سے دیں اور جو اسے ہیچنا طبقہ آ جاتا ہے جن کی کمائی لاکھوں میں ہے تو اب حبتی بکارلہ لاکھوں کی کمائی کرنے والے وہ کشمش میں سے دیں کس میں سے دیں کشمش وہ بھی اگر گندگ دینا شروع کر دیں تو اس سب میں فرق آ رہ گئے اور اگر اس سے بھی اگر کوئی ہزاروں کی آمدنی والا ہے تو وہ چار کلو گرام خجور میں سے دیں اور اگر کوئی اس سے بھی نیچے سیفروں کی آمدنی والا ہے تو وہ گندگ کے حساب سے دیں یعنی جس طرح آپ کا سٹیٹس ہے آپ جو گھر میں آٹھا استعمال کرتے ہیں چپکی کا تو اچھا ہی استعمال کرتے ہیں تو چار کلو آٹھا چپکی والا اس کی قیمت لگا ہے جو اس کی قیمت بنتی ہے اس قیمت کے اعتباس کا آپ لیاز رکھیں اور اسی کو آپ صدقہ اپیتر کے طور پر ادا کریں جو آٹھا آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں تو ماشاء اللہ چھاند اچھا ہی کرتے ہیں اور آٹھے کی صورت میں ہو یا کشمش کے صورت میں ہو یا خیرور کے صورت میں ہو تو اس سے جتنا اچھا ہو سکتا ہے آپ اپنی طرف سے کوئی صدقہ اپیتر کے طور پر ادا کریں صدقہ اپیتر اصل میں ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے رمزادوں مبارک میں لب فضول یاد گفتگو کی ہوتی ہیں تو جب کوئی بندہ صدقہ اپیتر دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں روزوں کو پاکیزہ فرما دیتا ہے انہوں روزوں کو پاکیزہ فرما دیتا ہے تو یہ پاکیزگی ہے اور پاکیز کی کے لیے صدقہ اپیتر اور صدقہ اپیتر حقیقتاً یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلا اب مسائل کے طور پر آپ ایک ٹائم کا بھی کسی کو صحیح پیٹ مر کر کھانا کھلائیں گے تو اب آپ کے ذوکار حرام سکون سے پانسو تک تو چلے جائے گا تو دن میں دو مرتبہ دن میں دو مرتبہ کھانا کھلارا ہوتا ہے تو اگر دو مرتبہ کھلائیں تو چھے سو سات سو تو پڑ گیا تو چھے سو سات سو تو صرف ہوئیے ہیں اور اس میں یہ تھا کہ تاکہ روزے کی پاکیزگی بھی ہو جائے روزے کی پاکیزگی بھی ہو جائے اور مسائل کی مدد بھی ہو جائے اور صدقائی فتر ضروری نہیں کہ آپ کی عید والے دن ہی دیں صدقائی فتر اور گار کے شروع میں بھی بندہ دے سکتا ہے نرمیان پہ بھی دے سکتا ہے آخر یشنے پہ بھی دے سکتا ہے لیکن جتنا جلد ہو سکے صدقائی فتر ادا کر دینا چاہے تاکہ آپ جن کو صدقائی فتر دے رہے ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ صدقائی فتر آ جا کے جو سب سے کم بندہ ہے وہ بندہ ہے تین سو چالیس اب اگر آپ ایک بندے کو تین سو چالیس اس کا بجارے کا تین سو چالیس آگ گیا ہے زمان میں کیا بننا ہے اس کا تو لہذا پوری فیملی کا ایک تو ہی دے دیا جائے تاکہ اس کی تھوڑی بود تو اتنی مدد ہو جائے کہ اس کا ایک دو دن نہیں اچھا گزر جائے گزر جائے گزر جائے ایک دو دن نہیں اچھا ہے تو اب ابن سی وقت کیونکہ حالات و واقعات کو دیکھ کر آپ کے ساتھ مہمِ گفتگون یعنی جس طرح یہ مہگائی کا زور دورہ ہے گلگوں کے اگر احساب سے اگر کوئی صدقائی فتر دیتا ہے تو اس کی قیمت جو مفتیہ ریعہ عزام نے مقرر کر رکھی ہے وہ ہے تین سو چالیس اور جو کے اعتبار سے اگر کوئی دیتا ہے وہ ہے آر سو خجور کے اعتبار سے دیتا ہے وہ ہے چوبیس سو اور کشمش کے اعتبار سے اگر کوئی دیتا ہے وہ ہے پانچ ہزار چھ سو اور اگر حجور کے اعتبار سے اگر کوئی دیتا ہے تو چودہ ہزار چار سو چودہ ہزار چار سو اور اگر کوئی فرول ماتی ہے وہ یہ دے چودہ ہزار چار سو یا اس سے بھی اوپر چلا جائے پنیر کی طرف نہیں کل جائے تو جتنا زیادہ دے کہ اب اب زباکار اس میں اسی کا اپنا ہی بھلا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ترہ نوازہ ہے ایک سون خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اب اب زباکار ہو سکتا ہے پانچ ہزار چھ سو ہزار نگائی ہے ایک جوتہ خریدنے جاتا ہے تین چار ہزار پر یا جوتے میں لگا آتا ہے تو جوتہ بھی دار اور صدقہ جتا کی دار بات میں نہیں سمجھ رہی ہے تو اس وجہ سے جو حصیت سے آپ ماشاءاللہ عزب عزبہ رکھتے ہیں بڑا بڑا دیئے ہیں ماشاءاللہ اہم نے پراش میں ایسے سے حقا ہوئی ہیں جن کو عزبہ تعالیٰ نے بڑا نوازہ ہوئے اور جن کو نوازہ ہوئے وہ بھی گندم دے اور جو مالی اعتبار سے ان سے ذرا کم ہے وہ بھی گندم دے تو دونوں کے فرق کیا رہ لیا کیا شکر رہ لیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قطیہ بڑا بڑا خوش ہے اور اہلے فراش میں تو ایسے آپ بھی ہے جن کی کڑولوں کی زمینیں ہیں اور میں عزبہ جانتا ہوں سب تو کڑولوں کی زمینیں ہیں اور آپ میں سے وقت ہے کہ کڑولوں کی جاہدات اللہ تعالیٰ نے دیتی کس نے ہے اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے کئیوں کے بعد تو ایک مرنہ بھی نہیں ہے وہ بھی بچائے درستے رہتے ہیں کئی تو لفوں گردن کڑولوں کیاں جو بچائے کرائے کے دروں میں رہتے ہیں کڑولوں کی باتے ہیں اور اے کے کمرے پر گزارہ کرتے ہیں لیکن اللہ صا sisters اللہ تعالیٰ کا شکر اطا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازہ ہوا اتنا قرم فرمائے تو جتنا اللہ نے نوازہ ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اسی قدر اسی انداز میں دے گا تو فورا پوچھتے ہیں میں جب بتاتا ہوں نا کئیوں کو اے کشمش دے ہو کہتا ہے نہیں کہ افضا وہ جڑا سارا کا کھنٹے ہو دس ہو او جڑا ہنڈ ڈال ہے او دس ہو او جڑا ہنڈ ڈالا ہنڈ دسان کے جڑے ہیں ایڈ والے جاستے دے ہیں ایڈ کے حساب سے وہ دینا جاتے ہیں آپ تو کشمش والے ہیں یا آپ تو اجواب غنور والے ہیں آپ اجواب غنور کا دے تاکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے اتنا کرم کیا ہوا ہے تو ساری گفتوں کو خلاصہ یہ ہے کہ اب اب اسی وقت اپنی حسیت دیکھئے جتنا کرم اللہ نے آپ پر کیا ہوا ہے اسی حسیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ میں جو بیسر آئے اب اب اسی وقت جو آپ کی حسیت ہے آپ دیکھ تو اس کو دیتے ہوئے خلوص دیئے سے دیکھ اللہ تعالیٰ اس کے توسر سے ایک تو روزوں کو درچے وہ بولیت عطا فرماتا ہے اور دوسرا باقی زبی عطا فرما دیتا ہے اللہ رب العصد کی بارکاہیں میں ایک اس قنابتوں کو ہیں اللہ رب العصد یہ جو مسائل بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ حضر الحمدللہ رب العالمین